موسیقی اس کے تحت کسان اپنی فصلوں کو بیچنے کے لیے پرائیویٹ کمپنیوں سے انبند کر سکیں گے ویواد نپٹارے کے لیے ویوستہ ہوگی اور کھیتی کا بیمہ بھی ہوگا موڈل کانٹریکٹ فارمنگ ادریم 2018 کے ڈرافٹ میں جہاں کسانوں کے حیطوں کی رکشہ پر زور دیا گیا ہے وہیں کمپنیوں کے لیے بھی نیم ادار بنانے پر زور دیا گیا راجیوں کے کشمنتیوں کے سمبیلن میں کانٹریکٹ کھیتی کے پرابدھانوں پر راجیوں نے اپنی سہمت دی ہے راجیوں کو اپنی سویدہ کے مطابق پرابدھانوں میں سنشودھن کرنے کی چھوٹ ہے لیکن کانون میں کسانوں کے حیطوں کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہ کیا جائے اس کا بھی خیال رکھائے جائے گا موڈل کانٹریکٹ فارمنگ ادریم 2018 کے تحت کانٹریکٹ پر کھیتی اور انسیواؤں کو راجیوں کے اپی ام سی یعنی منڈی کانون کے دائرے سے باہر رکھنے پر سہمتی بنی ہے اور اس سے خریداروں کو لیندین کی لاغت میں پانچ سے دس فیز دی کی بچت ہوگی اس میں سمجھوتا توڑنے پر جرمانہ لگانے اور انویوات کے سمادھان کے لیے ایک سیٹلمنٹ آتھارٹی کے گٹھن کا پرافدھان ہے موڈل کانٹریکٹ فارمنگ ادریم 2018 کے ڈرافٹ کے مطابق کمپنی اور کسان سیدھے انبند کر سکیں گے اور اس کے لیے کہیں ریجسٹریشن یا کوئی ڈاکومنٹ جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اس انبند کو پوری طرح سے پاردرشی بنانے کے لیے آن لائن پرابدھان کیا جائے گا تو آج خاص چرچہ اسی پر ہوگی ہمارے ساتھ تین بہت خاص پیمان ہے سٹوڈیو مارے ساتھ ہے ہر بیر سنگھ ہے ایڈیٹر ہے آؤٹ لوک ہندی کے سواغت سار آپ کا ہمارے ساتھ انوپ ورما ہے یو آ کے سان ہے فاؤنڈر ہے ایوریتھنگ آرگینک سے آپ کا سواغت ہے اشوک دلوئی ہوں گے ہمارے ساتھ منسٹری آف ایگری کلچر سے جو کی کمیٹی کے چیئرمین تھے جو کی ڈبلنگ آف انکم تھی فارمنز کو لے کر بنائی گئی تھی سرکار کیوں سے شروعات مہربیج آپ سے کرنا چاہوں گا جس طریقے سے سرکار کانٹیک فارمنز کے صدیم کو لے کر آئی ہے موٹے طور پر کیا ایڈوانٹیج اس کے دیکھ رہے ہیں اور کیا وہ باتیں ہیں جس کو لے کر آشنکایاں تھی راجیوں سے چرچا ہوئی اور اس کے بعد اس کو ایڈ آن کیا کیا اس میں ایکچلی قریب ڈیڑھ دشک سے ہم لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں اور چودہ پندرہ سال پہلے کچھ راجیوں نے اس طرح کوشش کی تھی اور اس میں جیسے پنجاب میں کیا تھا ہریانہ میں بھی کیا اور کچھ دوسرے راجیوں میں بھی کیا لیکن اس میں پرولم یہی آ رہی تھی کہ بہت کلیریٹی نہیں تھی اس میں کانٹریکٹ کس طریقے سے ہوگا اس کا لیگل سینکٹیٹی کیا ہوگی ڈشپوٹ ہوگا تو اس کو ریزولیشن کیسے ہوگا اور اسٹیٹ کہاں جا کر کے ایکٹ کرے گا اس میں تو وہ پروپر ایکٹ کے فارمیٹ میں نہیں آ پایا تھا ایک طریقے سے میں کہوں وہ پولیسی تھا اس طرح سے اور اسی لیے وہ پھر کیا ہوا گریجولی کئی بڑی کمپنی آئی مہندرہ آئی ریلیس آئی کئی لوگ آئی اور وہ ناکام ہو گئی ساری کوشش اس کے بات بھی کچھ راجوں نے کہا ہم ایکٹ بنا رہے ہیں لیکن یہ بات صحیح ہے کہ یونی فارمیٹی جو ہے وہ ابھی تک نہیں ہو پائی اور یہ کیونکہ بجٹ میں پرامیس کیا تھا کورمینڈ نے کہا ہم اس طریقے کا لے کے آئیں گے موڑل ایکٹ لے کے آئیں گے جس سے باقی راجے اس کو سبھی راجے فولو کریں اور اپنی سہولیت کے حساب سے چینجز کر لیں تو کلیریٹی کافی ہے اس ایکٹ میں یہ میں کہوں گا کیونکہ اس میں جو ایک اہم بات ہے وہ جو ڈسپوٹ ریجولوشن کے لیے کہا گیا ہے علاقہ اس میں ایک آثارٹی بنانے کی بھی بات ہوئی ہے اور باقی ریشیشن کے لیے بھی ایک دم سب سے چھوٹے استر کی ایک آئی ہوگی تعلقہ ہو یا بلوک ہو یا اس لیے پہ ہوگا تو یہ بات تو صحیح ہے لیکن اس میں تھوڑا ٹیکنیکل ڈیز میں اگر ہم زیادہ جائیں گے تو اس میں دکتیں آئیں گی دوسرا دوسرا پوئنٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک اور میں بتاؤں آپ کو کہ اگر ہم کانٹریکٹ فارمنگ کو دیکھیں اور ہسٹری میں جائیں تو یہ کانسپٹ کوئی ہمارے لیے نیا نہیں ہے سب سے پہلے ہمارے دیش میں بیسری صدی کے شروع میں تمباکوں میں کانٹریکٹ فارمنگ شروع ہوئی تھی اس کے بعد ہم لوگ جو اتر کے کچھ راجیوں میں دیکھتے ہیں جو شگر کین کا کروپ ہے وہ پروپر کانٹریکٹ فارمنگ ہے ٹرائپارٹائٹ ایگریمنٹ ہوتا ہے کسان کی طرف سے کین کابلی سوسائیٹی ہوتی ہے سٹیٹ گورنمنٹ ہوتی ہے اور پھر ملر ہوتا ہے تو یہ اور ایگریڈ پرائز ہوتا ہے وہ اس دہ سیم کانسپٹ لیکن اس میں ابھی قریب ستر ایسی سال سے یہ چل رہا ہے اور بیچ بیچ میں دکتیں ہیں کھارچوں سے پیمیٹ کو لے کر کے اور آر بیٹریری ڈیسیزن بھی ہوئے میلرز کہتا ہے کہ سٹیٹ گورنمنٹ دامتہ کر دیتی ہے اور اسے کو ایگریڈ پرائز کہتا ہے تو یہاں ابھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ پرویزن تو آپ نے کیے سیفگارٹس بھی رکھے ہیں ڈسپیوٹ سیٹل کرنے کے پرویزن بھی کیے ہیں سو کس طریقے سے فارمرز اس کو اڈوپٹ کرتا ہے کچھ جو چنتائیں ہیں ان کو بھی کلیریفائی کیا گیا ہے کہ جمین اس کے نہیں ہوگی پاک کا سٹرکچر آپ نہیں بنائیں گے بہت سارے پہلوں اس میں ہیں لیکن میرا ماننا ہے کہ ابھی اس میں فارمرز کو کنوینس کرنے کے لئے پورا ایک کیمپین چلانا پڑے گا ارنوب کیونکہ آپ کھیتی سے جڑے ہوئے ہیں اور جو آدھونی کھیتی ہے اس کو آپ نے اپنایا ہے پچھلے چھے ورشوں سے آپ اس ملکاتا دیکھ رہے ہیں انڈیا میں کیونکہ جیسے کی حربیر کر رہے ہیں کہ کننے کو لے کر کہوں یا پھر کچھ اور جنس ایک دو رہی ہیں الگ الگ راجیوں میں کچھ limited area تک سیمیت ہے لیکن ایسے آپ کھولا گیا ہے تمام سبھی جنسوں کے لئے ساتھی پولٹری بھی ہے اور دوسرے دیری بھی ہے یہ سب کچھ اس میں آئیڈ کر دیا گیا ہے اسے آپ کس طریقے کا قدم دیکھتے ہیں اور اس دشا میں جب دیش میں کسانوں کے عارتک حالات کو لے کر سبھی چنتیت ہوں اور انکم کو بڑھانے کو لے کر لگاتار پریاس جو ہیں وہ اتنے کارگرنا ہوں جتنی امید تھی میرے عذاب سے کیونکہ میں اس میں involved ہوں پچھلے پانچ سال سے اور کافی low level کے فارمس کے ساتھ کام کرتا ہوں تو جو آپ جیسے کہہ رہے ہیں یہ بہت بڑی چندہ رہتی ہے ان کو کہ اس سال فصل ہماری جو ہے پوری کوئی خرید پائے گا نہیں خرید پائے گا کیونکہ یہ سارے agreement جو ہوتے رہے ہیں جیسے نربیر جی نے کہا یہ ہمیشہ one sided رہے ہیں کہ اگر منافع ہے تو وہ تو میرا ہے نقصان ہے تو وہ تمہارا ہے input cost ساری فارمر کی ہوتی ہے اب میں آپ کو ایک چھوٹا تھا ادارن دیتا ہوں اب ابھی پیچھے ہفتہ پر پہلے پاندھی طوفان آیا بلند شہر میں دو بھائی ہیں جو ہمارے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں ان کی سکھیتی صرف دشہری عام کی ہے سب گر گئے عام اب ان کے دس یا پندرہ پرسنٹ بچا ہوا ہے لیکن کیونکہ ہم ان کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ ہمارے لیے ہی اگاتے ہیں تو ہم ان کو guarantee دیتے ہیں کہ اگر یہ گر بھی جائیں گے اگر ہم آپ سے نہیں بھی لیں گے تو یہ ہم اٹھائیں گے لیکن ہر آدمی ایسا نہیں کرتا بڑی کمپنیاں نہیں کرتی ہیں کیونکہ وہ loss کو ایلی نہیں لیارا چاہتا تو سب سے بڑی بات جیسے نربیر جی نے کہا سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا فارمر اس ایکٹ سے کنونس ہوگا کہ یہ سچی میں ریالیٹی میں ہو رہا ہے نمبر ٹو جو آثورٹی اور ریسٹریشن کی بات ہو رہی ہے وہ اس کو فارمر یہ لیتا ہے کہ ارے پھر کوٹ کے چہری کے چکر کٹے گی تو کیا ہم لوکل لیول پہ ایک پنچائت کو یا تحصیل لیول پہ ان لوگوں کو ہم ایمپاور کر رہے ہیں کہ وہ اس لیول پہ اس کو ایمپلیمنٹ کر سکے یا اس لیول پہ وہ ریزولف ہو سکتا ہے ایکٹ انہی ہول is a very ویلکم موف اور میں پرٹیکلرلی جب میں نے اس کے بارے میں سنا تو میں نے جو میرے فارمرز ہیں جن کے ساتھ میں مل کے کام کرتا ہوں میں نے ان کو کہا کہ یہ سب بہت اچھا پیل ہے اٹ لیسٹ اور کچھ نہیں تو آپ کا پچاس سے ساٹھ پرسن پیسہ جو ہے وہ ریکاور ہو جائے گا کیونکہ ریسپونسیبیلٹی اب دونوں طرف ہوگی اور اس میں جیسے نروی جی نے کہا ٹیکنیکالٹیز تھوڑی اور دیکھنی پڑیں گی کیا انپوٹ کاؤسٹ میں کمپنیوں ہیں جو کانٹریکٹ فارمنگ کروا رہی ہیں ان کا انپوٹ بڑھے گا نہیں بڑھے گا کتنا اونس وہ لیتی ہیں کہ اگر فصل نہیں ہوئی یا کسی طریقے کے کلامیٹی ہو جاتی ہے تو ساری چیزیں جو ہیں وہ کتنا پرسنٹ ایبزورپ کریں گے اور کتنا نہیں and then the legal aspect of course ہمارے ساتھ Agriculture Ministry سے جوڑا ہے اشوب دلوائی صاحب جو کہ میں نے جیسے کی پہلے بھی کہا تھا کہ اس کمیتھی کہ آپ چیئر بین تھے جو کہ کسانوں کے آئے کو دوگنا کرنے کے پریاس کے لیے بنائی گئی تھی دلوائی صاحب سواگت ہے آپ کا یہ جو نیا یہ لائے گیا ہے کیندر کی اور سے کانٹریکٹ فارمنگ کو لے کر کیا اس کی بڑی خوبیاں جو کہ پہلے نہیں تھی جب ہم کچھ علاقوں میں یا کچھ جنسوں تک کانٹریکٹ فارمنگ دیکھتے تھے دیش کے الگ لگ راجیوں میں یا کچھ زنوں تقسیمی تھا اس بڑے روڈمیپ کو اگر میں کہوں کیا بڑی خاصیت ہیں جس سے کسانوں کے حالات اور ان کی انکم کو بدلنے کی دشا میں یہ قدم کے طور پر دیکھا جائے نمیشکار دنیوید آپ نے ٹھیک کہا آج تک جتنے ہمارے دیش میں کانٹریکٹ فارمنگ ہم دیکھ رہے ہیں وہ سب انفارمل طور پر چل رہا ہے ایسا کوئی کانون نہیں تھا تاکہ ہمارے دیش میں انڈین کانٹریکٹ ایکٹ ہے مگر اس کانٹریکٹ ایکٹ میں دو پارٹی جو ہوتے ہیں اگریمنٹ کرنے بارے ان دونوں کو سمان روپ سے دیکھا جاتا ہے مگر ہم سب جانتے ہیں کہ کسان جو ہے ویکر پارٹی ہوتا ہے کیونکہ وہ زیادہ زیادہ طور پر چھوٹے کسان ہیں مارجنل کسان ہیں اور ان کا فائنانشل پاور بہت کم ہوتا ہے اس لیے ہم نے سوچا کسان کو ایک ویکر پارٹی مانتے ہوئے ایک نیا کانون کی اوشکتہ ہے اس لیے ایک یہ ڈیڈیکیٹڈ جو کانٹریکٹ فارمنگ اور سرویسز ایٹ کو ہم نے بنایا ہے اس کو تحت اب کسان کو رشیش روپ میں چھوٹے اور مارجنل کسان ہیں ان کو یہ لابدائک ہوگا اور اس کو ایسا بنایا گیا ہے پہلے طور پر یہ جو مارکٹنگ ہے ہمارا بہت انپرڈیکٹیبل رہتا ہے آج کل ہمارے دیش میں پروڈکشن سے زیادہ مارکٹنگ بہت چیلنج ہوا ہے کیونکہ فصل کے بعد ریٹ کیا ہوگا زیادہ تر ریٹ تو کم ہوتا ہے کبھی مارکٹ میں تو اس لیے کسان کو ایک بھروسہ دینے کے لیے وہ ان کا وگانے سے پہلے ہی کسان اور کمپنی کے بیچ میں ایک پرائس اگریمنٹ ہوگا اور اس سے کسان کو ایک فائدہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ مجھے اتنا پیسہ ملنے والا ہے تو وہ پیسے دلوانے کے لیے جو اگریمنٹ ہوگا تو اگریمنٹ کا ترمسن کنڈیشن کیا ہوگا ان کا دیکھ بال کون کرے گا اس سب وشہ کو لے کر ہم نے ایک ایکٹنگ ایکٹ میں ڈالا ہے اور اس کے ساتھ اس کو بھی ہم کو سمجھنا چاہیے ایک خالی کانٹرائٹ ایک نہیں یہ ایک فارم فارم سویس ایکٹ بھی ہے سویس اس کا مطلب ہوتا ہے آج کر مان کر ایک کمپنی کے ساتھ ایک اگریمنٹ کریں گے پیسٹ مانجمنٹ کے لیے ایریگیشن مانجمنٹ کے لیے یا فارم میکنیجیشن کے لیے اس طریقے کے سرویس کے لیے بھی ایک اگریمنٹ کروا سکتے ہیں تو اس ایکٹ میں فارم کانٹرائٹ کے لیے مارکیٹنگ کانٹرائٹ کے لیے اور ہمارا اشوک یہ دو باتیں میں اس چرچہ کو آگے بلانا چاہوں گا پہلا یہ کسان اس کے ذریعے ایک بار پھر اس کو رہتا کہ اگر مجھے صحیح ریٹ نہیں ملا کمپنی اس میں ڈیفالٹ کر رہی ہے تو اس واپس کوٹ کے چکر ایک لمبا چکر نہیں لگانا پڑ اور دوسرا یہ کہ اس کے ساتھ بیروزگاری کو لے ایک آشنکہ دکھائی گئی تھی کہ جب کانٹریکٹ فارمی شروع ہوگی اس سے جو لیور ہے اس دکھتیں بڑھ سکتی ہیں ان دونوں آشنکہ کو کیسے آپ خارج کر سکتے ہیں یہ جو ڈسپیوٹ کا سمبھا بنا ہوتا ہے یہ تو ہر کانٹریکٹ میں ہوتا ہے مگر اس کانٹریکٹ میں ہم نے ایسا ایک پراؤزان بنایا جیسے کی maximum جو ڈسپیوٹ ہوں گے village level یا گاؤ ستر بھی اس کا حل ہو ادھارن جب کبھی بھی ڈسپیوٹ کمیٹی بنایا جائے گا کانسیلیٹری مطلب ان دونوں کو بٹھا کر ایک گاؤ ستر ہی کانسیلییشن کروا کے ایک نیوچول ایگریمنٹ دوارہ اس ڈسپیوٹ جو ہوگا اس کو حل کرنے کے لیے ایک پراؤزان بنایا گیا ہے مان لیجے وہاں حل نہیں ہوگا تو ان کو کوٹ اور ایک کمیٹی کا کام کرتے بے بنے گا کہ پندرہ دن میں اس کو خل کرے اگر مان جو وہاں بھی ٹھیک نہیں تو ستیٹ لیول پر ایک بورڈ گھٹت کیا جائے گا کس کا نام ہوگا کانٹریکٹ فارمنگ اور سرویسز بورڈ ان کا کام یہی ہوگا اپیل سنو اور پندرہ دن یا ایک مہینے میں اس کو خل کرے تو یہ سسٹم ایسا کھڑا کیا گیا ہے جیسے کسان کو یا کمپنی کو کوٹ کو جانے کی ضرورت نہیں تو میں سمجھتا ہوں میکزمم یہ سب ویلیج نیول پر ہوجائے گا ہرویر جی جو کس سرویسز کی بات تھے اور اس کو لے پہلے کافی زیادہ بحث ہوئی تھی اور سرویسز کو لے کر ہی کسان کو جی سب سب دکتیں جھلنی پڑتی وہ ہیں لیکن اس نئے ایکٹ میں لگتا ہے کہ اس کو ریزول کیا گیا ہے اور اس دشا میں قدم یہ ایک آشعوادی قدم نظر آ رہا ہے میرا ماننا ہے کہ ہمیں فیز مینر میں چلنا چاہیے تھا ابھی جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ چیلنج ہے مارکٹنگ کا اور پرائسنگ کا ٹھیک ہے سرویسز کو لے کر کے کوئی پرولم نہیں ہے کسان کھود کام کرتا ہے یا کسٹم ہائر کرتا اپنے آس پاس سے جو کمپنیز ہیں انکا سب سے بڑا انٹریسٹ اس سرویس میں ہے بسیکل لے want to sell their produce انکا جو انپوٹ ہوگا پیسنسائیڈ سیڈ فرٹلائیجر ہے اور فارم مشینری ہے انکے لئے مارکٹ اپنے لئے چاہتے اور یہ میرے کیال سے بریچ ہوگا اس ڈیریکشن میں میرے کیال سے نہیں جانا چاہیے ہمیں کرنا ہے اگریمنٹ پرائیسنگ کو لے کر کے اور پروکیورمنٹ کو لے کر کے سرکاری ایجنسیا کہاں ناکام ہے مارکٹ کہاں ولیٹائل ہے کہیں آپ کو ابھی جو پروڈکشن لیول تک جانے کے لئے کوئی ایسی دکت نہیں ہے فارمر مینیز کر رہے اور اگر میں یہ کہوں کہ جو ایکسٹینشن سرکار نے نبھاتی رہی سرکار نے آتما بھی بنایا تو ایکسٹینشن سے سرکار اپنے آپ کو باہر کرنا چاہتی ہے تو ابھی تو ہمیں فارمر کو رکھتا ہے جب آپ اس کو پورا کمرسلائز کر دیں گے پروفیسلائز کر دیں گے کوشت ویل ایڈ سیدھی سیوات تو ایک تو وہ اپنا انپوٹ کا شیئر لے لے گا کوشت کا ٹھیک ہے پھر آئے گا مارکیٹنگ کا مسئلہ ہے اور جو ہمارے پیشلے انبھو رہے ہے پنجاب میں باسمتی رائس بہت بڑا کافی چرچت مسئلہ رہا تھ پنجاب میں اس کو لے کر کٹومیٹو کے لیے آؤٹسورسنگ کا ایک بڑی کمپنی نے تو بہت برا حال ہوا بات لوگ کونٹیکٹ چھوڑ کے بھاگ گئے کمپنیا جو ہے حالکہ اسوار جس میں dispute settlement بھی کا ایشو بھی ہے لیگلیٹی زیادہ ہے اس طریقے سے ان کو بائن ٹرنے کے لیے پر میرا ماننا ہے کہ ابھی سرویسز کو چھوڑ دینا چاہیے تھا ہمیں ابھی جو ہے جیادہ سے زیادہ فارمر کا پرائس ریالائیزیشن کی طرف دیان دینا تھا دوسرے یہ پرائسنگ کیسے ہوگا ہم کرتے ہیں کہ کافی پہلے 2004 کے آس پاس ہم نے کانٹریک یہ شروع کیا فیوچر ٹریڈنگ شروع کیا اس کا مقصد تھا کہ پرائس ڈسکوری اب فروٹ ویجیٹیبل میں کیسے پرائس ڈسکوری کریں گے اور وہ بھی آدھا دھور چلتا ہے پلس جو گورنمنٹ کی نیتیاں ہیں وہ اس تیجی سے بدلتے ہیں تھوڑا سا سپلائی کا ایشو آیا آپ نے ایپورٹ ڈیوٹی گھٹا دیا امنڈان ہوگی آپ نے ایپورٹ ڈیوٹی بڑھا دیا فلکشویشن کے لئے گورنمنٹ کی پولیسی اپنے آپ میں جیمیدار بہت رہتی ہے اور اس میں یہ ہے کہ اس کو آپ کیسے دیکھیں گے یہ ابھی کیونکہ شروعات ہے اور ابھی کتنے راجی اس کو مانیں گے کیونکہ ایپی ایم سی جو ہوتا ہے مارکٹ کمیٹی وہ بڑا کمائی والا راستہ ہوتا ہے اور بہت انفلینشن لوگ وہاں پر کام کرتے ہیں اس کے دائرے کے باہر رکھے ابھی مجھے انتظار ہے کہ کون سا راجی ہے جو سب سے پہلے اس کو ایکسپٹ کرے گا کیونکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بڑا ہم نے فین فیر کے ساتھ ای نیشنل ایگریکلچر مارکٹ شروع کیا تھا سنٹرل گورنمنٹ میں اور ابھی تو کیونکہ جو کینر سرکار ہے اس کی پارٹیوں کی قریب 20 راجیوں میں سرکار ہے اس کا نتیجہ ہم سب کے سامنے ہیں تو بیسکلی پہلے تو یہ ہوا کہ اس کو راجی اڈاکٹ کریں گے بہت یہ کہ بیگننگ ہے ٹھیک ہے دیکھنا چاہیے جو آشنکہ ہرویر جی کی ہیں پرائسنگ اور پرائسنگ انسٹیبل جس طرح سے رہتی ہے اس کو کور کرنے کے لئے سیکٹ میں جو آتے ہیں کہی گئے وہ کتنی مضبوط دیکھتی ہیں یا پھر اس دیشہ میں اور کچھ قدموں کی ضرورت ہوگی جیسے نربی جی نے کہ ابھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ کیسے ایمپلیمنٹ ہو رہا ہے ابھی دیکھیں پرائسنگ بلکل ٹھیک ہے لیکن پرائسنگ جو ہے وہ جیلی منڈی پرائس سے ڈومینیٹڈ ہے اور اس میں فلکٹویشن اتنی ہو جاتی ہے اب جیسے جس سمیں ٹرمارٹر کے بھاہوں میں اور پیاج کے بھاہوں میں تیزی آئی جو خرید تھی منڈی میں جو لوگ اگریگیٹرز خرید رہے تھے ان کو کہیں کوئی فرق نہیں پڑھا تھا ان کے پاس پرائسنگ میں فلکٹویشن ماتر ایک سے لیول تک سٹیبلائز ہو سکتا ہے اب جیسے نیشنل پولیسی کی بات کر رہے تھے نروی جی میرا ہوپ بہت پوزیٹیو ہے کہ اٹ لیسٹ کوئی چیز اب سامنے آئی ہے جو ایک دائرے میں ہے اس کا امپلیمنٹیشن جو ہے وہ دیکھنے والا ہے کہ کتنے افیکٹیوی ہم اس کو کر سکتے ہیں کی جیدہ سے جیدہ منافع جو ہے جو انکم ہے انپوٹ کاسٹ کا اب یہ مات 20 سے 25 پرسنٹ پر فارمر کھیلتا ہے اور اس سے اس کا اگلی فصل کے لیے جو ہے تو دیکھنا بہت سور ہوگی دلویس صاحب دو باتیں آ رہے ہیں پہلی یہ کی جو کیونکہ اسے ایپی ایم سی سے باہر رکھا گیا ہے تو ایسے آشنکہ ہیں اور کئی سارے ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ راج اس کے لئے تیار ہوں گے تو اس کو کیسے آپ لوگ ایمپلیمنٹ کرانے کی کوشش ہوگی کیونکہ یہ سب کچھ سبجیکٹ ہے یہ راجیوں کا اور راج اس کو کیسے عمل ملاتے ہیں اس پر ہی پورا دارومدار ہوگا پہلے کلاریفیکیشن یہ دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو ایکٹ ہے وہ ہر چیز کے کانٹریکٹ کے لئے پراؤدھان دیا گیا ہے مطلب مارکٹ اگر مان لیجیے کسان مارکٹنگ کے لئے ایگریمنٹ کرنا چاہتے تو کرنے کے کوئی حرز نہیں ہے مگر مارکٹنگ کے ساتھ اگر دوسرے پروڈکش مان لیجیے پروڈکشن کانٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں پروڈکشن اور مارکٹنگ کانٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں یا خالی مارکٹنگ کرنا چاہتے جو ان کا اچھا ہے اس کے انسار کبورٹیٹیز کے انسار کر سکتے ہیں تو اس میں کوئی کسی کانٹریکٹ کی ضرورت نہیں ہے دوسری بات ہے کیا سٹیٹ گورننٹس مانیں گے تو یہ میں کلیریفائ کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے سال جب ہم نے نیا مارکٹنگ ایک کو ریلیز کیا تھا جس کا نام ہے اگریکل چر پروڈیوز اور لائف سٹاک مارکٹنگ ایک تب ہی ہم سب سٹیٹ گورننٹس کو کہا تھا اور ہمارے ایکٹ میں بھی یہ جو کانٹریکٹ فارمیگ کو وہاں سے نکالا گیا ہے کیونکہ دو ہزار تین کے مارکٹنگ میں کانٹریکٹ فارمیگ کو ایپی ایم سی ایکٹ کے تحت لائے گیا تھا تب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ چودہ سال میں زیادہ کام نہیں ہوا ہے کیونکہ ایپی ایم سی جیسا مارکٹ ہے کانٹریکٹ فارمی ایک طریقے سے مارکٹ ہی ہے تو دو پرکار کے مارکٹ میں کانفرکٹ اف انٹریس چل رہا تھا تو اس لئے ہم نے سوچا کہ ایپی ایم سی کی ڈائرے سے ایک کانٹریکٹ فارمیگ کو نکالنا اپنائیں گے تو کل جب مانے منتری جی نے اس کو ریلیز کیا کم سے کم پندرہ راج سے مارکٹنگ منتری جی آئے تھے ان سب کا یہی ایک سوچ ہے اور ان کا ارادہ بھی ہے کہ ہم ہمارے سٹیٹ میں اپنائیں گے تو کنڈر سرکار سٹیٹ گورنمنٹ کے ساتھ پھائیسنگ کو لے کر بھی ہم نے وہاں کہا ہے کہ کچھ گائیڈلائنز بنایا جائے گا یہ جو کانٹرائٹ مارکٹنگ بورڈ بنایا جائے گا سٹیٹ لیول پر ان کا کام یہ بھی ہوگا کی ایک میمبرانڈم بنانے کے لیے میمبرانڈم پر فارمیٹ کیا ہوگا پھائیسنگ کہا گیا کہ جو quality انسوار نہیں ہے quality کے نیچے ہوگا اس کو بھی خرید پڑے گا ایسا ایک situation بنائی گیا ہے کیسے کسانوں کے ہیترسٹی سے ہم نے دراپ کیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کسی کو پتا نہیں چلتا ہے جب market rate زیادہ ہو جائے اگریمن price price سے وہ companies کو کچھ percentage sacrifice کرنے کا بھی یہ محبستہ کیا گیا ہے تاکہ کسان کو یہ نہ لگے کہ جتنا market میں ملنے مارا تھا اتنا ہی نہیں ملا تو اسے کیا ہوگا آج جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کبھی ایگریمن ٹوٹ رہا ہے کبھی کسان نہیں deliver کرتے سپانسر نہیں کھریتا ہے تو ایسے situation کو award کرنے کے لیے وہاں ایک win-win situation کا formula بنایا گیا ہے جہاں rate زیادہ بڑھ جائے گا اور کسان کو لگے گا کہ ان کو لکشان ہونے والا ہے تو کمپنیز کو کچھ حد تک sacrifice کرنے کے لیے کہاں وہاں بنایا سمجھتا ہوں کہ جیسے اس کو implement ہوگا اور ہم امنٹ کر سکتے ہیں یعنی گنجائی شہدھار کہ جیسے زوین پر یہ اترے گا اور راج اسے لاغو کریں گے اس کو سرکار اس میں اکومیڈیٹ کرنے کی کوشش کرے گی بہت شکریہ آپ تینوں میوہانوں کا ہمارے ساتھ اس بہت اہم چرچہ میں شامل ہونے کے لیے اور ہمارے کارکرم کو آپ یوٹیوب پر دیکھ سکتے youtube.com slash راجصبہ tv slash دیش دیش انتر اگر آپ کوئی رائے سجھا ہو ہے dd. dot راجصبہ tv at the gmail dot com اور اب بات ہمارے درشکوں کی ہمارے درشک ہیں اب جیت قدم جنہوں نے ہم ہم نے کل کارکم دکھایا تھا بینکرپسی کانون کو لے کر اور 22 ماہ کوئی کارکم ہم نے دکھایا جس میں ہمارے درشک نے لکھا ہے کہ سر آئیم راجصبہ tv from last week after watching راجصبہ tv i am amazed about debates in the big picture and other shows also because these discussions are very good شیوام شرما لکھتے ہیں کہ rs tv is a progressive yet simple and fully intellectual channel reflect multi diverse relevant and pletinent debates national asset بہت شکریہ آپ درشکوں کا اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ رائے میں لکھ سکتے ہیں بھی سکتے ہیں اور آپ کی رائے کے ذریعے ہم اپنے کرکم کا اس طرح اور روپر لے جانے کی کوشش کریں گے آپ کے سجھاؤوں کو بھی شامل کرنے کی کوشش کریں گے سکتے